لیجی سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اوپر نیاز چندرکانتہ سنتتی کے بائیس میں بھاگ کے دوسرے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں جب میری آنکھ کھلی میں نے خود کو اپنے آدمیوں سے گھرا ہوا پایا مشالوں کی روشنی بخوبی ہو رہی تھی جانچ کرنے پر معلوم ہوا کہ میں آدھی گھڑی سے زیادہ دیر تک بے ہوش نہیں رہا جب میں نے دشمن کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں بھی بھاگ گئے مگر میرے آدمیوں کے سبب سے اس گھٹری کو نہیں لے جا سکے میں نے اپنی ہمت اور طاقت پر خیال کیا تو معلوم ہوا کہ میں اس سمیے ان کا پیچھا کرنے لائق نہیں ہوں آخر لاچار ہو اور پہرے کا انتظام کر کے میں گھٹری لیے ہوئے اپنے کمرے میں چلا آیا مگر اپنے متر کی طرف سے میرا دل بڑا ہی بیچین رہا اور ترہ ترہ کے شک پیدا ہوتی رہے میرے کمرے میں روشنی بخوبی ہو رہی تھی دروازہ بند کر کے میں نے گھٹری کھولی اور اس کے اندر کی چیزوں کو بڑے غور سے دیکھنے لگا گھٹری میں دو جوڑ تو کپڑے نکلے جنہیں میں پہچانتا نہ تھا مگر وہ کپڑے پہنے ہوئے اور میلے تھے کاغزوں کا ایک مٹھا نکلا جسے دیکھتے ہی میں پہچان گیا کہ یہ رندیر سنگ جی کے ایک خاص صندوق کے کاغذ ہے موم کا ایک سانچہ کئی کپڑوں کی تہہ میں لپیٹا ہوا نکلا جو خاص رندیر سنگ جی کی موہر پر سے اٹھایا گیا تھا ان چیزوں کے اترکت موتیوں کی اکمالہ ایک کنٹھا اور تین جڑاؤں انگوٹیاں نکلی یہ چیزیں میرے مطر دیارام سنگ کی تھی ان سب چیزوں کو پہنے ہوئے ہی آج بھی میرے ہاں سے غائب ہوئے تھے ان سب چیزوں کو دیکھ کر میں بڑی دیر تک سوچ وچار میں پڑا رہا اسی سمیں کمرے کا وہ دروازہ کھلا جو زنہ نے مکان میں جانے کے لیے تھا اور میری استری کملہ کی ماں آتی ہوئی دکھائی پڑی اس سمیں وہ ایک بچے کی ماں ہو چکی تھی اور اپنے بچے کو بھی گود میں لیے ہوئے تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ میری وہ استری بدھی مانتی اور چھوٹے موٹے کاموں میں میں اس کی رائے بھی لیا کرتا تھا اس کی صورت دیکھتے ہی میں پہچان گیا کہ تردد اور گھبرہت نے اسے اپنا شکار بنا لیا ہے اتہہ میں نے اسے بلا کر اپنے پاس بیٹھایا اور سبحال کہہ سنایا ساتھ ہی اس کے یہ بھی کہا کہ میں اسی سمیں اپنے دوست کا پتہ لگانے کے لیے جانا چاہتا ہوں مگر اس نے اس آخری بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ میری رائے میں پہلے رردھیر سنگھ جی سے مل لینا چاہیے کئی باتوں کو سوچ کر میں نے اس کی رائے قبول کر لی اور اس گھٹری کو لے کر رردھیر سنگھ جی سے ملنے کے لیے روانہ ہوا مجھے اس بات کا بھی دھوکہ لگا ہوا تھا کہ راستے میں کہیں دشمنوں سے ملاقات نہ ہو جائے جو ضرور اس گھٹری کو چھین لینے کی دھن میں لگے ہوئے ہوں گے اس لیے میں نے اپنے دو شاگردوں کو بھی ساتھ میں لے لیا رردھیر سنگھ جی بے فکری اور آرام کی نیند سو رہے تھے جب میں نے پہنچ کر انہیں اٹھایا جاگنے کے ساتھ ہی وہ مجھے دیکھ کر چونکے اور بولے کیوں کیا معاملہ ہے جو اس سمجھے ایسے ڈھنگ سے ہاں آئے ہو دھائیرام کشل سے تو ہے میری صورت دیکھتے ہی انہوں نے دھائیرام کا کشل پوچھا اس سے مجھے بڑا ہی تاجب ہوا خیر میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور جو کچھ معاملہ ہوا تھا صاف صاف کہہ سنایا میں اس قصے کو مختصر ہی میں بیان کروں گا رندھیر سنگھ جی اس حال کو سن کر بہت ہی دکھی اور اداس ہوئے بہت کچھ بات چیت کرنے کے بعد انت میں بولے دھائیرام میرا ایک ہی وارث ہے اور تمہارا دلی دوست ہے ایسی عوض تھا میں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے سو تم ہی سوچ لو میں کیا کہوں میں تو سمجھ چکا تھا کہ دشمنوں کی طرف سے اب نشچند ہوا مگر نہیں اتنا کہہ کر وہی کپڑے سے اپنا موہ ڈھاپ کر رونے لگے میں انہیں بہت کچھ سمجھا بجھا کر بیدا ہوا اور اپنے گھر چلا آیا اپنی استری سے مل کر سب حال کہنے اور سمجھانے بجھانے کے بعد میں اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر گھر سے باہر نکلا بس یہی سے میری بدقسمتی کا زمانہ شروع ہوا اتنا کہہ کر بھوتناتھ اٹک گیا اور سر نیچہ کر کے کچھ سوچنے لگا سب کوئی بیچینی کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور بھوتناتھ کی عوستہ سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس بات کو سوچ رہا ہے کہ میں اپنا قصہ آگے بیان کروں یا نہیں اسی سمجھ دو آدمی اور کمرے کے اندر چلے آیا اور مہراج کو سلام کر کے کھڑے ہو گئے ان کی صورت دیکھتے ہی بھوتناتھ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ ڈرے ہوئے ڈھنگ سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا دونوں آدمی جو ابھی ابھی کمرے میں آئے وہ ہی تھے جنہوں نے بھوتناتھ کو اپنا نام دلیب شہ بتلایا تھا اندر دیو کی آگیا پا کر وہ دونوں بھوتناتھ کے پاس ہی بیٹھ گئے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لئے کے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے بائیس میں بھاگ کے دوسرے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں